نومبر میں سوسان سنگھ راجبوت لینے والے تھے ساتھ فیرے چچرے بھائی نے کیا کھلا سا بولی وڈ کے لوگ پریہ ابنیتہ سوسان سنگھ راجبوت نے ممبئی میں اپنے گھر میں فاس لگا کر جان دے دیئے مہت چونتیس سال کے عمرے سوسان تھے اس دنیا کو الویدہ کہا گئے ممبئی پولیس نے معاملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سوسان چھے مہینے سے ڈپریسن کے سکار تھے ان کے گھر سے دوائیاں ملئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا علاج چل آدھا سوسان سنگھ راجبوت کی آدمتیا سے نیتہ سے لے کر ابنیتہ دکھ صدمے میں گھر والوں کا تو حال ہی برا ہے بیٹے سوسان سنگھ راجبوت کی کسکسی سے پتہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے اسی بیچ ابنیتہ کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سوسان سنگھ راجبوت کے کجن پننا کمار سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کھلا سا گیا کہ میں نے حال ہی میں سوسان سنگھ کے پتہ سے قریب 45 منٹ تک بات کی تھی اس دوران انہوں نے بتایا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے ہم نومبر میں مومبئی چلیں گے سوسانت کی سادی کے لئے پرنا کمار سنگھ نے آگے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے ان سے بات کی تب سب کچھ کسل منگل چل لاتا گھر میں کسی طرح کی کوئی ٹینسن کی بات نہیں تھی اس کے بعد آج اچانک یہ خبر آئی اور ہم سب کو بڑا جٹکہ لگا ہم اس سمیں ڈیٹ بوڑی کا انتجار کر رہے ہیں ہمیں ابھی تک سوسانت کے پیچھے کی موتکار نہیں پتا چلا سانسنگ راجپورد بولی وڈ اداکارا ریا چکرورتی کے ساتھ ریلیسنسیب میں تھے دون اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمیں گجارتے دکھائی دیتے ہوئے میری جانکاری کے انصار پیچھلے کچھ سمیں سے ریا چکرورتی ابنیتہ سوسانت کے ساتھ ان کے گھر میں ہی تھی لیکن آدمیتہ کے دن وہ پہلے ایک عرصہ چلی گئی تھی خبر اچھی لگے تو لائک کریں اور سسکرائب کرنا نہ بولیں تھانکیو